اللہ یا اللہ اللہ سبحان اللہ اللہ یا اللہ اللہ حمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین عزیزان گرامی امامت کے دلائل اور امامت کے عقیدے پر گفتگو کا سلسلہ جاری ہے اور یہ بیان ہوا کہ مکتب تشیعوں کے نزدیک ہمارا یہ عقیدہ ہے مسلک امامیہ کا کہ اللہ کے رسول جو دلسوز تھے ہمدرد تھے مہربان تھے وہ ایک منظم طریقے سے جو ہے انہوں نے پیغام جو ہے اور اس منصب امامت کو بیان فرمایا روشن طریقے سے اس کو پہنچا دیا اور واضح طور پر اس پیغام کو پہنچانے کے بعد اس دنیا سے رخصت ہوئے اور بہت ساری احادیث ہیں اور آیات ہم نے بعض آیتیں بھی جو امامت کے منصب کے الہی ہونے پر دلالت کرتی ہیں وہ ہم نے اپنے ناظرین کرام کے خدمت میں چند آیتوں کو پیش کیا ہے اور اس امامت اور ولایت کے بارے میں کئی ساری آیتیں ہیں اور جو ناظرین مشتاق ہیں اور تحقیق چاہتے ہیں اور جاننا چاہتے ہیں کہ وہ تمام آیتیں ہیں اور قرآن کے پیغامات اس سلسلے میں تفصیل سے کیا ہیں وہ مختلف کتابیں بہت ساری لکھی گئی ہیں اور اس سلسلے میں امامت اور ولایت پر دلالت کرنے والی تمام آیتیں ان کی تفسیریں اور ان سے مربوط روایتوں کو متعلق فرمائیں تو عزیزانِ گرامی ہم اختصار کے ساتھ یہاں اس مسئلے کو اور اس عقیدے کو بیان کر رہے ہیں امامت کے عقیدے کو اور ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ کے رسول نے پیغام واضح بیان کیا اور یہ سلسلے امامت جاری و ساری ہے بشریت کی ہدایت کے لیے اور انسانِ معاشرہ علم کا محتاج ہے ہدایت کا محتاج ہے اور اللہ تعالی کی یہ کتاب جو ہدایت کے لیے آئی ہے وہ تفسیر اور تبعین کے لیے اس کی ضرورت ہے کہ ایک الہی مفسر ہو جو اس کو دقیق انداز سے جو مرادِ الہی ہے پروردگار جو مقصودِ پروردگار ہے اس کو لوگوں کے لیے بیان کریں تاکہ یہ کتاب جو ہدایت کا وسیلہ ہے اس کے ذریعے بشریت ہدایت حاصل کر سکے عزیزانِ گرامی ہم نے کچھ تاریخی واقعات بھی آپ کی خدمت میں پیش کیے حادیث بھی پیش کییں آیتیں بھی پیش کییں اور آپ دیکھئے کہ اہلِ بیت علیہم السلام کا تعارف جو اللہ کے حبیب نے کرایا ہے عزیزانِ گرامی ہم حدیثیں مزید آپ کی خدمت میں بیان کریں گے اور اہلِ تسنن کا جو عقیدہ ہے اس سلسلے میں ہم اس پر نگاہ کرتے جا رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے ان کا کہنا اکثر و بیشتر اہلِ تسنن کا کہنا یہ ہے بلکہ تقریباً نزدیک سبھی کا کہنا ہے کہ یہ امامت جو ہے وہ ہدایت جو ہے امت کی بعض اہلِ تسنن جو صوفیہ مسلک سے تعلق رکھتے ہیں وہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ ایک ولایت باطنی کا منصب ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو علمِ لَدُنِّ اور وہ علم جو حاصل ہے وہ نورانیت جو اہلِ بیت علیہم السلام کو تحارت حاصل ہے اور وہ باطنی طور پر ہدایت کا جو ہے ذمہ دار ان کو ٹھہرایا گیا ہے اور جو ہدایت چاہتے ہیں اور جو نورانیت چاہتے ہیں تحارت چاہتے ہیں ان کی وہ رہنمائی کرتے ہیں اور یہ حکمرانی جو ہے اور فرماروائی جو ہے اور اقتدار جو ہے قدرت جو ہے حاکمیت جو ہے ریاستِ اسلامی کی یہ مسئلہ جو ہے اس سلسلے میں رہبری اور رہنمائی اہلِ بیت علیہ السلام کو عطا کی گئی ہے وہ یہ عقیدہ نہیں رکھتے ہیں اور ان کے مقابلے میں تمام اہلِ تسنن ان کے مقابلے میں اہلِ تشیعہ کا عقیدہ یہ ہے کہ ایک اسلام جو کامل دین ہے پرفیکٹ اور کمپلیٹ ریلیجن ہے ایسا گہرا دین ہے کہ جو تمام پہلوں پر نظر رکھنے والا ہے تو یہ ممکن نہیں ہے کہ دینِ مبینِ اسلام جو تمام انسانی مسائل کو حل کرتا ہے اور اس مسئلے میں جو ہے وہ اس نے جو ہے وہ خاموشی اختیار کیو اور یوں ہی مسلم امہ کے حوالے کام ہو گیا ہو اور پھر دھیرے دھیرے وہ اس طرح شروعی سے اختلافات جو پیش آئیں اور پیش آنے کے بعد اس طرح کسرت سے مسلم امہ میں اختلاف پیش آئے کہ بٹوارہ ہو جائے بٹ جائے تقسیم در تقسیم ہو جائے گروہوں میں جو ہے وہ بٹ کر تفرقہ پیدا ہو جائے امت میں تو اس کے لیے اس کی روک تھام کے لیے اور اس کو روکنے کے لیے اس کو مسدود کرنے کے لیے اور اس کے راہ حل کے لیے اسلام نے ہمارا عقیدہ ہے اہلِ تشیوگہ کے بہترین طریقہ اہلِ بیت علیہ السلام کی ہستیاں اور ان کی رہبری اور ان کی امامت کو جو ہے وہ اس کا سلسلہ اللہ تعالی نے قائم کر دیا ہے اور یہ وہ سراتِ مستقیم ہے وہ مضبوط راستہ ہے کہ جس پر عمل پیرا ہو کر اور جس کو اختیار کر کر ہی مسلم امہ جو ہے وہ نجات حاصل کر سکتی تھی اور نجات حاصل کر سکتی ہے عزیزانِ گرامی اور اب آئیے کہ ہم جو قرآنی آیات جو بعض پیش کی ہیں اس کے ساتھ ساتھ سنت اور احادیث بھی ہم ساتھ ساتھ جو ہے وہ کچھ بیان کرتے ہیں اپنے معزز سامین کی خدمت میں اور ہم جو ہے وہ ام اتھار علیہ السلام کے لیے ان کی امامت کے لیے جو احادیث ہیں ان میں بھی چند نمونیں چند مثالیں مختصرا پیش کریں گے چند حدیث میں فقط اور اسی طریقے سے مولا کائنات علیہ ابن عبی طالب علیہ السلام کے لیے جو پہلے امام ہیں اور بارہ امام ہیں بارہ جانشین ہیں اللہ کے حبیب کے اور یہ بارہ جانشین جو بارہ امام ہیں اہل بیت علیہ السلام کی ہستیاں ہیں یہ رہبر اور رہنما ہیں یہ امام ہیں اور یہ حادی ہیں امت کے اور ان کے ذریعے ہدایت کا انتظام اور احتمام شریعت اسلام میں اللہ تعالیٰ نے کیا ہے اور اس سلسل امامت کو قائم کیا ہے عزیزان گرامی اب آپ دیکھئے کہ حضرت علی علیہ السلام جو اس سلسلے امامت میں سب سے پہلے جانشین رسول اللہ کے وہ پہلے امام ہیں تو ان کے فضیلت میں ان کے فضائل میں کسرت سے احادیث ہیں لیکن ابھی ان کے امامت کے سلسلے میں جو ان کی امامت کو ثابت کرنے کے لیے جو دلائل ہیں ان دلیلوں میں جو سب سے زیادہ مشہور اور معروف احادیث ہیں ان میں سے چند ایک ہم اپنے سامعین کرام کے خدمت میں بیان کرتے ہیں اور ایک وہ حدیث غدیر ہے جس کا تذکرہ ہم نے پہلے بھی کیا اور یہ روایت جو ہے عزیز ان گرامی ایک سو دس اصحاب جو غدیر خم میں موجود اصحاب جو اتنا بڑا مجمع تھا عزیزان گرامی تو ایک سو دس اصحاب انہوں نے جو ہے وہ کسی بغیر کسی واسطے کے براہ راست رسول اللہ سے پیغمبر اسلام سے روایت کرنے والے ایک سو دس اصحاب ہیں اور وہ ایک سو دس اصحاب جو ہیں ان سے پھر تقریباً چوراسی تابعین ہیں جنہوں نے بعد میں تابعین کے طبقے میں جنہوں نے اس روایت کو حدیث غدیر کو نقل کیا ہے اور اہل تسنن اور اہل تشیع ہم نے پہلے بھی بیان کیا کہ یہ وہ مشہور و معروف حدیث ہے جو دونوں کے ریسورسز میں موجود ہے تو عزیزان گرامی اس حدیث کا انکار اہل تسنن میں سے کسی بھی جو ہے وہ انصاف پسند جو ہے علماء اور دانشوروں میں سے اور علماء میں سے مفکرین میں سے کسی نے بھی محدثین میں سے کسی نے انکار اس حدیث کا کیا ہی نہیں ہے اور تواتر کی حد تک یہ حدیث جو ہے وہ ہمارے پاس موجود ہے متواتر طریقے سے یہ حدیث جو ہے وہ ثابت ہے شیعہ اور سنی دونوں کے نزدیک دونوں مکتب کے علماء کے نزدیک اور آپ دیکھئے کہ اہل سنت علماء میں سے علماء امینی رحمت اللہ علیہ نے الغدیر میں بیان کیا ہے کہ تین سو پچاس ان علماء کا مشہور و معروف علماء کا اہل سنت کے ذکر کیا ہے جنہوں نے غدیر کی حدیث کو اور روایت کو نقل کیا ہے ان حوالہ جات کے ساتھ اور ان کو بیان کیا ہے اللہ ما امینی نے کتاب الغدیر میں اور آپ دیکھئے کہ جہاں جہاں تک حوالے ہیں اللہ ما نے زحمت فرما کر رحمت اللہ علیہ نے اللہ ما امینی نے اپنی کتاب میں ذکر کیا ہے تعداد کو بھی اور جہاں تک ان تعداد میں سے جن علماء کے حوالے ملے ہیں ان کی کتابوں کے ریفرنسز کو بھی بیان فرمایا ہے لہذا اس حدیث میں کہ جو غدیر خم کے مقام پر حجت الودا حجت الودا سے اور حج سے جب پلٹ رہے تھے اللہ کے حبیب تو غدیر خم کے مقام پر یہ حدیث جو بیان فرمائی کہ من کنتو مولاہو فہازا علی مولاہو اتنی مشہور و معروف حدیث ہے کہ ہر صدی میں ہر دور میں شیعہ سنی علماء نے اس حدیث کو نقل کیا ہے اس حدیث کو بیان کیا ہے یہاں تک کہ آج بھی جو پڑے لکھے سنی علماء سکولرز ہیں وہ اس حدیث کو پیش کرتے ہیں حدیث کو بیان کرتے ہیں حدیث کو قبول کرتے ہیں کہ یہ حدیث اللہ کے حبیب سے صادر ہوئی ہے اور اتنی کسرت سے یہ حدیث نقل ہوئی ہے کہ اس میں کسی کو کوئی شک و شبہ نہیں ہے عزیزان اگرامی تو اس حدیث کے لئے آپ دیکھئے کہ ہم نے قرآن کی وہ آیت کو بھی آپ سامین اگرام کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ وہ پیغام جو اللہ کے حبیب کو بیان کیا گیا کہ آپ جو ہے بلغ ما انزل علیکم الربک کہ اے اللہ کے حبیب وہ پیغام جو آپ تک اپنے رب کی آپ کے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے اور آپ کو دیا گیا ہے وہ امت تک پہنچا دیجئے اور اتنا اہم پیغام ہے کہ اگر آپ نے یہ پیغام یہ اہم پیغام اگر نہیں پہنچایا تو پھر تو ایسا ہے کہ گویا رسالت کی کوئی ذمہ داری انجام نہ دی ہو اور اللہ لوگوں کے شر سے آپ کو محفوظ فرمائے گا تو عزیزان اگرامی اس کے بعد گدیر خم کے مقام پر وہ لوگ جو آگے نکل گئے تھے ان کو پیچھے بلایا جو پیچھے رہ گئے تھے ان کو ان کا انتظار کیا کہ وہ آ جائیں اور مل جائیں اور عزیزان اگرامی ہزاروں کی تعداد میں بلکہ بعض تاریخوں میں تو یہ بھی لکھا ہے کہ شاید ایک لاکھ سے بھی زیادہ مجمع جو تھا وہ وہاں جمع ہوا اور جمع ہونے کے بعد اس انداز سے ممبر کو تیار کر کر مولا کائنات علی ابن ابی طالب کو اپنے پاس بلا کر اس ممبر پر جو امادہ کیا گیا تھا سب کے سامنے اس اہم اعلان کو پیش کر دیا اور وہ حکم جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا کہ ولایت کا اعلان کر دیا جائے اس ولایت کا اعلان اللہ کے حبیب نے کیا کہ من کنتو مولاہ فہازا علی مولاہ تو عزیزان اگرامی آپ دیکھئے کہ میں جس کا مولا ہوں اس کا یہ علی بھی مولا ہے لہٰذا آپ دیکھئے انشاءاللہ اس حدیث غدیر کو ہم اگلے پرگام میں اس کے بارے میں کچھ نقاط ہیں جو مزید آپ کی خدمت میں پیش کریں گے اختصار کے ساتھ تاکہ یہ حدیث حدیث غدیر جو ہے وہ یہاں بعض اہل تسنن کے علماء کی طرف سے جو یہاں پر شبہ ان کے لیے پیش آیا ہے حدیث کو قبول کر رہے ہیں وہ لیکن یہاں پر آیا یہ ولایت اور سرپرستی اور حکومت کہ میرے بعد حکومت اقتدار اور حکمرانی اور سرپرستی امت کی علی ابن ابی طالب کے حوالے ہے اور میں جس طرح امت کا سرپرست ہوں علی ابن ابی طالب بھی امت کے سرپرست ہیں سرپرستی کرنے والے ہیں یہ بھی حکمرانی اور فرما رواہ ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے پس جس طرح میں تمہارا اللہ کی طرف سے فرما رواہ ہوں حکمران ہوں میرے بعد حکمرانی اور فرمان روائی میرے اس جانشین کے سپرد ہے تو عزیزانی گرامی یہ وہ حدیث ہے جو واضح اور روشن کرتی ہے کہ اللہ کے حبیب نے جانے سے پہلے اور یہاں رخصت ہونے سے پہلے اللہ نے جو پیغام اور اہم پیغام جو اللہ کے حبیب کے ذمہ کیا تھا کہ لوگوں تک پہنچا دیں اس پیغام کو پہنچا کر گئے تاکہ اسلام جو کامل اور مکمل دین ہے اس میں اس ولایت کا اعلان ہو جائے سلسلے امامت کو لوگ سمجھ لیں کہ نبوت کے اختتام کے بعد سلسلے امامت کی ابتداء ہوئی ہے سلسلے امامت کا آغاز ہوا ہے اور یہ سلسلہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے امت کی ہدایت کے لیے اور امت کی رہبری اور امامت اور ان کی سرپرستی کے لیے یہ سلسلہ اللہ نے قائم کیا تاکہ مسلم امہ کو اختلاف سے بچایا جائے اور ہدایت یافتہ ہو سکے مسلمان اہل اسلام اہل ایمان اور تمام انسان جو ہدایت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں اور حق کو سمجھنا چاہتے ہیں عزیزانِ گرامی وہ حق شناس بن کر سعادت مند ہو سکیں تو یہ حدیثِ غدیر ہے جو امامت کے سلسلے کو بیان بھی کرتی ہے اور امام اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ اہدا ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے سب سے پہلا امام جو معین کیا ہے رسول اللہ کے بعد وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھائی چچازاد بھائی مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی ہستی اور شخصیت ہے اس غدیر کے حدیث کے سلسلے میں چند نقاط ہیں وہ انشاءاللہ مزید آپ کی خدمت میں اگلے پرگام میں آپ سامین کی خدمت میں پیش کریں گے وصل اللہ علیہ محمد وآلہ الطاہرین اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلایا اغفر لنا ذنوبنا وارفع البلایا عنا یا اللہ موسیقی